الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین مجھے کہا گیا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے موضوع پر آپ حضرات سے کچھ گفتگو کروں تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جو میرا خیال ہے کہ آپ تیس چالیس سال پچاس سال سے سنتے آئے ہیں اور اس کے بے شمار پہلوں پر پہلے سے آپ کی گرفت ہے بس ایک دو تین باتیں میں بطور اعادہ بتا کر تین کچھ اہم باتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں دیکھئے ایک تو انفاق کا جو لفظ ہے وہ نفق سے ہے اور نفق عربی زبان میں سرنگ کو کہتے ہیں اور سرنگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کے دو مو ہوتے ہیں ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں آپ دوسرے طرف سے نکل جاتے ہیں تو انفاق میں بھی ہوتا یہی ہے کہ ایک طرف سے مال آتا جاتا ہے اور دوسری طرف سے مال نکلتا جاتا ہے مال میں کمی نہیں ہوتی انفاق سے مال میں کمی نہیں ہوتی اسی مادے سے منافق بھی ہے منافق کا لفظ بھی اسی مادے سے ہے منافق بھی یہی کرتا ہے اس کے بھی دو سرنگ ہوتے ہیں وہ بھی سرنگ میں ہوتا ہے تو ایک دروازے سے داخل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے وہ نکل جاتا ہے اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انفق ینفق علیک تین لفظ ہیں انفق ینفق علیک خرچ کر خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا یعنی اللہ کی راہ میں دے اور اللہ تجھے اور دے گا اور دے گا تو یہ ایک طرف سے آمد ہوتی ہے ایک طرف سے رفت ہوتی جاتی ہے اور ایک سائیکل ہے یہ جس میں انسان گزرتا ہے قرآن مجید سارا بھرا پڑا ہے ابتدا سے لے کے آپ آخر تک چلے جائیں جس میں آپ کو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اور آخرت پر ایمان لانے کے بعد آپ کے دو بنیادی فرائض ہیں پہلا فرض تو یہ ہے کہ آپ اپنے بدن کو اللہ کی حوالے کریں اور بدنی عبادات کی طرف توجہ کریں آپ رکو کریں سجدہ کریں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں اس کے آگے تظلل کا اظہار کریں اس سے محبت کا اظہار کریں اللہ کی کبریائی کو اور بڑائی کو تسلیم کر لیں بدنی عبادت کا حکم دیا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مال اللہ نے دیا ہے ما رزقناکم ما رزقناکم ما یہ کا مطلب ہے ٹوٹل ما رزقناکم ما میں سے من خرچ کریں من ما رزقناکم ما میں سے من خرچ کرنا ہے آپ کو اتنا سارا دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا اللہ کی رام میں خرچ کرنا ہے تو یہ بات تمام انبیاء نے کہی ہے حضرت اسماعیل کے بارے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کانا یا مرو اہلہو بس صلات و الزکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کہی کہ مجھے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں جب تک زندہ ہوں نماز اور زکاة پر قائم رہوں اور بھی حضرت ابراہیم سے یہی بات ثابت ہے بنی اسرائیل کے اوپر بھی نماز اور زکاة فرض تھی یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں تفصیل سے موجود ہیں آپ جانتے ہیں اسی طرح آپ صورت البقرہ میں دیکھتے ہیں آیت القرصی کے بعد آیت القرصی آیت نمبر دو سو پچپن ہے اور اس کے بعد دو سو چھپن میں تاہود کا ذکر کیا گیا تو مومن کی لئے اصل لڑائی تو ہے تاہود کے خلاف اللہ کے لئے جنگ کر دیا تو اس کے بعد پھر آپ دو سو ستاون دو سو اٹھاون دو سو انسٹھ میں آخرت کی دلیلیں ملتی ہیں آپ کو اور آپ دیکھیں گے کہ دو سو اکسٹھ سے لے کر دو سو چورہتر تک چودہ آیات انفاق کے بارے میں آئیں ہیں یعنی تاہود سے مقابلہ کرنے کے لئے تاہود سے مقابلہ کرنے کے لئے اور اللہ کے لئے جنگ لڑنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ آدمی محل خرچ کرے چودہ آیات ہیں اور اس کے بعد اصل میں یہ مضمون تو شروع ہوا تھا دو سو چوون سے اگر آپ قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں تو وہ ٹو فیفٹی فور میں کہا گیا انفقو مما رزقناکو ٹو فیفٹی فور اور دو سو پچپن میں آیت الکرسی ہے وہ ٹو فیفٹی فور میں جو مضمون تھا جو حکم تھا اس کو ریزیوم کیا گیا ہے ٹو سیسٹی ون دو سو ایکسٹھ میں اور دو سو چورہتر تک وہ مضمون چلتا جاتا ہے تو اس پر میں نے کہیں نہ کہیں لکھا ہے آپ دیکھ لیجئے تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ قرآن میں اتنی آیات ہیں جاہدو بی اموالکم و انفسکم جاہدو بی اموالکم و انفتکم تو یہ جو انفس ہے یہ انفس انفس میں آپ کا سارا جسم ہے آپ کا دماغ ہے آپ کا دل ہے آپ کی آنکھیں ہیں آپ کی باڈی ہے دیکھیں میری بیٹی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جدہ میں مدینے سے جدہ آ رہی تھی ایکسیڈنٹ ہو گئی تو وہ کومہ میں رہی تقریباً ایک مہینے سے زیادہ اور ڈاکٹروں نے کہہ لیا تھا کہ یہ سروائب نہیں ہوگی اور اگر زندہ بھی رہے گی تو شاید میموری نہیں رہے گی اس کی بہرحال میں میں اس سے ملنے کے لیے گیا تو مجھے دیکھتے ہی اس نے پہچان لی اس سے پہلے وہ کسی کو پہچانتے نہیں تھی اچھا اس کے بعد اچھا اس حادثے میں ہوا یہ کہ اس کی ایک بیٹی تھی دو سال کی وہ مر گئی تو میں نے وہ مشہور آیت جو آپ سب لوگ زبانی جانتے ہیں کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْقَوْفِ وَالْجُوءِ وَالْنَقْسِمْ مِنِ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَانِ تو بیٹی میری حافظِ قرآن ہے تو میں نے اس کو یہ آیت سمجھانا تھوڑی سی یہ بتایا نہیں ہے ابھی کہ تمہاری بیٹی مر چکی ہے تمہارا شوہر زخمی ہے یہ ساری چیزیں نہیں بتائیں ابھی میں نے صرف یہ آیت پڑھی بڑی وہ تیز ذہین لڑکی ہے اس نے فوراں مجھ سے پوچھا پہلے یہ مجھے بتائیے کہ میرے شوہر زندہ ہیں یا مر چکے کیونکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں ایک دو مہینے سے اچھا اس کے بعد دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ یہ جو انفس میں نقصان ہوگا اس کا کیا مطلب ہے بتائیے مال کا نقصان ہوگا انفس کا ہوگا اور سبرات کا نقصان ہوگا اس میں کمی ہوگی یہ انفس کا نقصان کیا ہے تو میں نے بتایا کہ چانگ کہتے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اس نے کہا اچھا انفس کے نقصان میں کیا میموری لاؤس بھی ہے میں نے کہا ہاں میموری لاؤس بھی انفس کی میں ہیں اس نے فوراں دعا کی کہا کہ اللہ میری ممر بحال کر دے میری اب اچھی خاصی ہے ماشاءاللہ اس کے بعد وہ ٹھیک بھی ہو گئی سارا قرآن بھی آ گیا لوگوں کو بھی پہچاننے لگی اس کے بعد اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی وہ پرفیکٹلی آل رائٹ ناو الحمدللہ تو یہ اللہ تعالی جب ہمیں وسائل دیتا ہے تو یہ وسائل ہمارے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک انفس کے وسائل ہیں اور ایک مالی وسائل اور ان دونوں میں ہمارا انتہان ہے اچھا یہاں میں وہ مشہور آیت آپ کو بتا دوں سورة الانعام کی آخری آیت ہے آخری آیت ہے آپ لوگ اس کو زبانی یاد کر لیجئے بڑی اہم بنیادی اصولی آیت ہے سورة الانعام کی آخری آیت وان سسٹی فائف پانچ چیزیں ہیں یہاں پر ہوا اللذی پہلی بات ہوا اللذی جعالکم خلائف الارض اس نے آپ سب لوگوں کو زمین پر خلیفہ بنایا آپ بھی خلیفہ ہیں آپ بھی آپ بھی آپ بھی آپ بھی آپ بھی میں بھی ہر انسان خلیفہ ہے ہوا اللذی جعالکم خلائف الارض یہ پہلی بات ہوگی دوسری بات یہ کہی گئی کہ ورفعبادکم فوق بعد درجات بعض لوگوں کو بعض پر درجات دیئے گئے اللہ نے سب لوگوں کو ایک جیسا نہیں بنایا یہ دوسرا نقطہ ہے سمجھتے ہیں سب کو یکسا زہانت نہیں دی گئی سب کو یکسا ہائٹ نہیں دی گئی بچے ایک جیسے نہیں ہوتے پودے ایک جیسے نہیں ہوتے جانور ایک جیسے نہیں ہوتے سگے بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے سگی بہنیں ایک جیسے نہیں ہوتی درجات رکھے گئے نہ رنگ کے اعتبار سے نہ ہائٹ کے اعتبار سے نہ شکل و صورت کے اعتبار سے نہ زہانت اور فتانت میں کسی اعتبار سے بھی انسان برابر نہیں ہوتے اسی طرح اسی طرح آمدینی کے اعتبار سے بھی لوگ برابر نہیں ہوتے وسائل کے اعتبار سے بھی برابر نہیں ہوتے احدے اور منصب کے اعتبار سے بھی برابر نہیں ہوتے ایک بھائی بڑا امیر ہوتا ہے بھائی بہت غریب ہوتا ہے اللہ اگر چاہتا تو سب کو یقصہ ذہانت دیتا اللہ اگر چاہتا تو سب کو ایک جیسا پیسہ دے دیتا ایسا نہیں کیا اللہ اگر چاہتا تو سب کو ایک جیسی صورت دیتا ایسا نہیں کیا ہر انسان مختلف ہے لیکن ہر انسان خلیفہ ہے درجات مختلف ہے تیسری چیز جو یہاں کہی گئی لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ تین لفظ ہیں لیکن معانی کی ایک دنیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ تاکہ وہ آپ لوگوں کو آزمائے in the domain of whatever resources that are given to you اسی دائرے میں آپ کو آزمائے جو دائرہ آپ کو دیا گیا ہے ما آتاکم لیبلوکم فی ما آتاکم ما آتاکم اگر لو آئی کیو ہے تو اتنا ہی انتہان ہوگا آپ سے ہائی آئی کیو ہے تو زیادہ انتہان ہوگا اگر آپ کو بولنے کی صلاحیت دی گئی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا اگر آپ کو لکھنے کی صلاحیت دی گئی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا اگر پیسہ دیا گیا ہے تو پیسے کے بارے میں سوال ہوگیا اگر اولاد دی گئی ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا اور اگر اولاد نہیں دی گئی تو اولاد کے بارے میں سوال نہیں ہوگا جو کچھ امتہان ہے ہمارا وہ اسی دومین میں ہے اسی دائرے میں ہے اسی سرکل میں ہے جو اللہ نے ہمیں دی جتنی ذہانت جتنی عقل جتنی صلاحیتیں اور جتنا پیسہ جتنی اولاد اور بیوی اور جو بھی اللہ نے ہم کو دیا ہے اسی میں ہمارا امتحان لیا جائے گا چوتھی بات جو کہی گئی اور پانچی بات تو یہاں چوتھی اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس امتحان میں جو فیل ہو جائے گا اس کے لئے اللہ تعالی صلی اللہ علی قاب جو اس امتحان میں کامیام ہو جائے گا اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی مفرد کریں تو یہ ہے کہ آپ کا جو پیسہ ہے اس پر آپ کے رشتہ داروں کا کیا حق ہے اور آپ کے قریبی آئیزہ کا کیا حق ہے اور نمبر دو آپ کے معاشرے کا آپ کے اوپر کیا حق ہے اور نمبر تین یہ کہ آپ کے ملک کا اور آپ کی ریاست کا کیا حق ہے اب تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے دو باتیں بڑی اہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کی کیا حالت ہے ہماری ایسا لگتا ہے کہ یہ ملک اب ٹوٹنے والا ہے اور دیکھ رہے ہیں اداروں کی جنگ آپ دیکھ رہے ہیں اور ملک دیوالیا ہونے کے بلکل قریب ہے اور حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بلین کے لیے ہم ترس رہے ہیں ایک بلین ڈالر کے لیے ترس رہے ہیں اور آئی ایم ایف ہمیں کس طرح غلام بنا رہا ہے قرآن مچید بلکل صاف طور پر کہتا ہے دو باتیں دو باتیں سن لیجئے ایک سورہ انعام کی سورت الانعام کی آیت نمبر 39 محفت کیجئے سورت الانفال کی آیت نمبر 39 اور دوسرے سورہ محمد کی آخری آیت انفال کی 39 اور سورہ محمد کی آخری آیت 38 یہ دو آیتوں کا اپنے ذہن میں رکھ لیجئے دونوں کا موضوع ہے استبدال اقوام ریپلیسمنٹ اف نیشن ایک قوم کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آتا ہے ایک قوم کو ہٹا کر دوسری قوم کو لے آتا ہے اور یہ مضمون قرآن مچید میں بے شمار مقامات پر بیان ہوا ہے مشکل یہ ہے کہ لوگ قرآن مچید کو جیسے پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھتے نہیں اور جیسے پڑھنا چاہیے اس طرح نہیں پڑھتے دیکھئے بار بار قرآن مچید یہ کہتے آیا ہے مسلمانوں سے خطاب کر کے اے مسلمانوں اے ایمان لانے والوں اگر تم مرتد ہو جانا چاہتے ہو مرتد ہو جاؤ دین چھوڑ دو اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم کو پیدا کرے گا سورة المائدہ آیت نمبر 56 دیکھ لیجئے وہاں پر دوسری قوم کو اٹھائے گا اچھا یہاں جو دو باتیں آئی ہیں ایک تو جو قوم جہاد کو چھوڑ دیتی ہے اور جس کا دیفنس کمزور ہو جاتا ہے اس کو دنیا کے نقشے پر باقی رہنے کا حق باقی نہیں رہتا ایک سٹیٹ کنٹ ایکزسٹ without a strong defense یاد رکھئے یہ بات یہ سورة الانفال کی آیت نمبر 39 ہے وہاں اور جب آپ کا دفع کمزور ہو جائے گا آپ اللہ کی راہ میں نہیں نکلیں گے جہاد نہیں کریں گے اور آپ کی فوجیں کمزور ہو جائیں گی فوجوں میں لڑنے کا جذبہ قتم ہو جائے گا اور لڑیں گے نہیں آپ تو پھر اللہ تعالیٰ کو آپ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گا اللہ تعالیٰ دوسری چیز جو سورہ محمد کی آخری آیت میں کہی گئی آپ لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ پیسے دیں پیسے دیں اور آپ کنجوسی کر رہے ہیں تو یستبدل قومن غیرکم ثم لا یکونو امثالکم اے بخیلو اے کنجوسو تم کو ہٹا کر اللہ تعالیٰ ایک دوسری قوم پیدا کرے گا جو تمہاری طرح بخیل نہیں ہوگی استبدال قوم ریپلیسمنٹ آف نیشنز یہ دو نکتے ذہن میں رکھ لیجئے آپ اب دیکھئے اب پچھتر سال کی ہماری تاریخ دیکھ لیجئے کہ آدھا ملک تو ہم گوا چکے اب یہ آدھا ملک بھی ڈاما ڈول ہے پتہ نہیں کیا ہوگا ہر دن ہمارے لیے کشم کش ہے اور ہر دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ روپیا نیچے جا رہا ہے اور گرانی بڑھتی جا رہی ہے لوگ خودکشی کر رہے ہیں تو یہ ریاست رہے گی یا نہیں رہے گی اور ہمارا دفع کمزور ہے اور ہماری معیشت کمزور ہے اور یہ دفع اور معیشت یہ دونوں لازموں ملزوم ہوتے ہیں جن قوموں کی معیشت مضبوط ہوتی ہے ان کا دفع بھی مضبوط ہوتا ہے اور جن کا دفع مضبوط ہوتا ہے ان کی معیشت بھی مضبوط ہوتی ہے تو یہ آپس میں لنگڈ ہیں یہ ساری چیزیں تو ایک تو یہ یہ جو قرآن بار بار کہتا ہے پیسے خرچ کرو پیسے خرچ کرو سٹیٹ کے لیے پیسہ یہاں سٹیٹ کو کوئی پیسہ ہی نہیں دیتا کوئی ٹیکس ہی نہیں دیتا کوئی زکاة ہی نہیں دیتا سٹیٹ خود دیکھ جو ہے ناکام ہے اس معاملے میں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ دیکھئے سورت تغابن آپ کو پتا ہے پہلی ہجری میں نازل ہوئی سورت تغابن اور اس وقت روح زمین پر غالباً دو سو یا دیڑ سو لوگ تھے کوئی ستر اسی لوگ ہجرت کر کے مدینہ آگئے اور کچھ لوگ وہاں حفشہ میں موجود تھے مدینہ کے کوئی سو لوگ تھے اس وقت کہا گیا کہ اس وقت سٹیٹ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے پیسے کی پیسے کی لوگوں کی تنخواہیں دینی ہے صحابہ کرام کو تنخواہیں دینی ہے فوج بنانی ہے پولیس کا نظام گورنمنٹ کا نظام پیسہ چاہیے پیسہ پیسے کے بغیر ریاست سروائب نہیں کر سکتی پیسے کے بغیر ریاست سروائب نہیں کر سکتی اس نکتے کو اچھی طرح سمجھ لیجیے تو یہ تو ایک ریاست کی سطح پر انفاق ہے اور قرآن مجید اس کے لئے اور بھی لفظ استعمال کرتا ہے منزلذی یقرض اللہ قردن حسن کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے اللہ تعالیٰ اس پر یہودی کہنے لگے کہ ان اللہ فقیر دیکھو تمہارا اللہ تو بڑا فقیر ہے پیسے مانگ رہا ہے پیسے مانگ رہا ہے لیکن نبی پیسے نہیں مانگتا یاد رکھیے نبی آکر ہر نبی آکر پہلے کہتا ہے لا اسعالکم علیہ من عجرت میں اس خدمت پر آپ سے پیسے نہیں مانگتا مولوی پیسے مانگتا ہے نبی پیسے نہیں مانگتا کرو جو پیسے مانگتا ہے وہ زلیل ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری اپنی بھلائی یہ ہے کہ تم پیسے خرچ کرو پیسے خرچ کرو اچھا ادھر دیکھئے اب وہاں میں ایک آہت آپ کو ضرور موقع پہ سنا تو ایک تو سن لیجئے اب انفاق میں احسان ایک نیا سبجیکٹ ہے انفاق میں احسان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زکاة فرض کیجئے آپ نے کیلکولیٹ کیا کہ آپ کے پاس فرض کیجئے دس کروڑ روپے رہے آپ کے پاس تو ایک کروڑ پر آپ دھائی لاکھ روپے دیتے ہیں سالہ نا ایک کروڑ آپ نے حساب کر لیا کہ پچھلے سال شغوال میں میرے پاس ایک کروڑ تھے اور اب بھی ایک کروڑ ہیں منیمم ایک کروڑ میرے پاس رہا تو دھائی لاکھ میری زکاة بنتی ہے ایک کروڑ پر دس کروڑ پر میری زکاة پچیس لاکھ بنتی ہے آپ نے کیلکولیٹ کر لیا لیکن پچیس لاکھ کے بجائے آپ تیس لاکھ دیجئے یہ ہے انفاق میں احسان انفاق میں احسان اور وہاں دیکھئے یہ جو آیت آئی ہے تو وَأَنْفِقُوا اس کے بعد کہا گیا وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُقَا اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو یعنی اس کا کیا مطلب ہے یہاں اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو کا مطلب ہے ایکنومک سویسائیڈ مت کرو کیونکہ مضمون انفاق کا ہے انفاق کے بعد کہا گیا خودکشی مت کرو اپنے ہاتھوں سے خودکشی مت کرو اور وَأَحْسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِدِي آپ زکاة سے زیادہ دیجئے آپ اچھا ہی در دیکھئے وہاں سورہ زاریات میں کہا گیا وَفِي أَمْوَالِكُمْ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ الْلِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ تمہارے مال میں حق ہے حق they have the right کون؟ ایک سائل ہے ایک محروم ہے سائل اور محروم میں کیا فرق ہے؟ سائل آپ کے دروازے پر آتا ہے محروم کے دروازے پر آپ کو پہنچنا چاہئے وہ حکومت ایک ناکام ریاست ہے جو لوگوں کے دروازے پر نہ جائے وہ حکومت وہ ریاست ایک ناکام ریاست ہے جو doesn't reach the citizens the poor citizens of the state فِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ الْلِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ حق ہے بھائی یہ دیکھئے آپ کے پاس ایک کروڑ روپیہ ہے نا ایک سال تک رہا تو ایک کروڑ میں سے اب آپ صرف ستانوے لاکھ پچاس ہزار کے مالک ہیں باقی وہ جو دھائے لاکھ ہیں اس کے مالک آپ نہیں ہیں اس کا مالک کوئی اور ہے it is not وہ اس کا حق ہے آپ اس کے حق اس کو کوئی فیور نہیں کر رہے ہیں اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں اس کا حق ہے اس کا رائٹ ہے اس کو ملنا چاہیے اس کو تو یہ اس بات کو ذرا سمجھئے اچھا ادھر دیکھئے وہاں سور قصص میں اللہ تعالیٰ نے قارون سے کہا کیا کہا احسن احسن کیا مطلب ہے احسان کر احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے بھئی یہاں تو سارے ڈاکٹرز بیٹے ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے سارے لوگ صاحبی نصاب ہیں سارے لوگوں کو اللہ نے یعنی پاکستان کی کریم بیٹھی ہوئی ہے قرآن کے الفاظ میں آپ لوگوں کا شمار مترفین میں ہوتا ہے مترفین خاص قرآن مجید کی اسطلح ہے خوشحال لوگ یعنی پاکستان کے سب سے لگی لوگ ہیں ہم پاکستان کے بائیس کروڑ پچیس کروڑ عوام میں ڈاکٹرز کتنے ہیں پانچ لاکھ ڈاکٹرز ہیں پانچ لاکھ ڈاکٹرز میں یعنی آپ خوش نصیب ہیں خوشحال ہے نا آپ میں سے کوئی مقروض نہیں ہوگا کوئی جو ہے زکاة لینے والا نہیں ہوگا تو آپ لوگوں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اچھا میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں فرد کی سطح پر آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ اپنے ہر رشتہ دار کے بارے میں معلومات حاصل کریں یعنی بھائی کے گھر جائیے ہاں بھئی کیا حال چال ہیں اچھا بچوں کی فیسیں کتنی ہیں مکان کا قرائے کتنا ہے اس مردبہ بجلی کا بل کتنا آیا ہے کیسے چل رہا ہے گھر فیسیں کتنی ہیں بتاؤ باخبر رہی ہے پہلے آپ لوگ نہیں مانگتے عزت نفس کا معاملہ ہوتا ہے خوددار ہوتے ہیں لوگ آپ کو پوچھنا چاہیے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُ الْلِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ ایک آدمی یعنی ہاتھ پھیلا کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ پیسے دیجئے لیکن دوسرے ہاتھ نہیں پھیلاتے آپ کو خود باخبر ہونا چاہیے نہ ان کے بارے میں آپ کو خود معلوم کرنا چاہیے کہ ان کے حالات کیا ہیں کتنے بچے ہیں کتنی آبدانی ہیں کیسے گزارا ہو رہا ہے اور وقت کے ساتھ اخراجات کتنے بڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے دیکھئے وہاں سورہ بنی اسرائیل میں آپ نے دیکھا ہوگا اللہ نے کہا وَعَاتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ اس کے بعد کہا گیا وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ اس کے بعد فرمایا وَلَا تُبَزِّرْ تَبْزِيرًا ایک ہی آیت ہے تو یہاں دیکھئے ترتیب کو دیکھ لیجئے پہلے پہلے کہا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو اس کے بعد یتیموں کو دو اس کے بعد مسکینوں کو دو اس کے بعد مسافر کو دو اور فضول خرچی بلکل مت کرو تفزیر بلکل مت کرو اچھا تو یہ کیوں آ گیا تفزیر یقائق کہ اگر آپ فضول خرچی کریں گے تو آپ مسافر کا حق ماریں گے یا مسکین کا ماریں گے یا پھر رشتہ دار کا حق ماریں گے دیکھئے میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو آپ کی مال میں سے آپ کی خالہ کا حق ہے آپ کے چچا کا ہے آپ کے مامو کا ہے آپ کی پھوبی کا حق ہے وَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ حق ہے بھئے ان کا اس کو سمجھئے you are not doing a favor it is their right وَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ رشتہ داروں کو ان کا حق دو سورہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل آیت نمبر پچیس جا کے دیکھ لیجئے قَدَ رَبُّكَ اللَّهَ تَعْوَدُوْا اللَّهِ اِيَّا اس کے بعد جو آیت ہے وَآتِ ذَلْقُرْبَ حَقَّهُ حَقَّهُ تو اب آجائیے جو اہم بات مقتے میں آ پڑی ہے سقن گسترانا بات اچھا آپ لوگ کرتے یہ ہیں ایک تو غریبوں کو پیسے دے دیتے ہیں مسکینوں کو ان کو پیسے دے دیتے ہیں ہر سال پیسے دیتے رہتے ہیں اور وہ اس کے عادی بھی ہو جاتے ہیں ڈاکٹر یوسف القردہی نے ایک بڑے کام کی بات کی ہے اور بڑی اشتہادی بات کی ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے دے نا کہ ہمارے دور کے اوپر کیسے اس کو اپلائی کریں اور نیا زمانہ ہے تو ڈاکٹر یوسف القردہی نے یہ کہا ہے کہ زکاة کا پیسہ آپ انویسٹ کیجئے اور اس انویسٹمنٹ سے آپ مستقل غریبوں کی اور بیواؤں کی مسکینوں کی یتیموں کی مسافروں کی مدد کیجئے تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ کا ثواب اس وقت تک آپ کو ملتا رہے گا جب تک کہ وہ اس سے آپ کی آمدنی آ رہی ہے جیسے آپ نے ریل اسٹیٹ میں پیسہ لگا دیا مقام ایک بہت بڑی بیڈنگ خرید لی آپ فرص کیجئے آپ نے دس عرب کی ایک بیڈنگ خرید لیا اور دس عرب سے آپ کو دس کروڑ روپے آپ کا جو ہے انکم آ رہی ہے اور آپ زکاة دیتے جا رہے ہیں بیڈنگ ہی زکاة کی ہے اون بائی زکاة کی ہے وہ آپ کی نہیں ہے اب وہ زکاة سے لوگوں کو یہ اخرجات نکلتے جا رہے ہیں ہر سال زکاة دیتے جا رہے ہیں حالانکہ آپ نے کنٹروبیشن ایک مرتبہ کیا لیکن آپ کا سواب ہر سال ملتا جا رہا ہے اسی طرح دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو آپ اپنا اتنا پیسہ دے دیجئے دو سال کی تین سال کی زکاة ایڈوانس میں زکاة دے دیجئے پھر وہ آپ کے پاس آپ کے پیسوں کا محتاج نہ ہو آپ اس کو دکان لگا کے دے دیجئے اس کو سزوکی خرید کے دے دیجئے اس کو کوئی مشین خرید کے دے دیجئے اس کو کوئی کاروبار لگا کے دیجئے سو دیکھ وہ انڈیپنڈنٹ اپنا کاروبار کر سکے اس کی دلیلیں بھی قرآن و سنت میں موجود ہیں اب تفصیل کا موقع نہیں ہے تو اس بارے میں بھی آپ لوگوں کو سوچنا ہے اچھا میں دو باتیں پیما کے لوگوں سے خاص طور پر کہنا چاہتا ہوں پیما سے میری وابستہ کی کوئی تیس بتیس سال سے ہے وہ ہمارے اقبال خان صاحب موجود ہیں ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں شفقت بھائی ہمارے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں لاہور والے تو سبھی جانتے ہیں پیما کے دفتر میں اکثر میں جاتا آتا رہوں کہ پہلی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ برا نہ مانیں کہ ڈاکٹروں میں آپ لوگوں کا دعوتی کام اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے یعنی پاکستان کے میں نے ایک بار معلوم کیا تھا آپ لوگوں سے ریسنٹ فیگرز میرے پاس نہیں ہیں لیکن پرانی بات کر رہا ہوں میں کہ آپ کا کام صرف دو پرسنٹ لوگوں میں ہے صرف دو فیصد لوگوں میں ہے ڈاکٹروں میں آپ کے پاس آپ نینٹی ایٹ پرسنٹ ڈاکٹرز تک ابھی آپ پہنچے نہیں ہیں اور یہ ایک بڑا انفلینشل طبقہ ہے بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو بے دین ہیں ان کی اولاد جو ہے ایچیسٹ ہوتی جا رہی ہیں ان کی فیملیز میں ڈیووڈز ہیں خاندان ٹوٹ رہے ہیں تو یو ہاپ ٹو پلائی ڈی لیڈرشپ روال ڈاکٹروں کو بچانا آپ کی پہلی ذمہ داری ہے پورے ملک کو بھی بچانا ہے آپ کو لیکن ڈاکٹروں کے چونکہ آپ خود ڈاکٹر ہیں اس لیے ڈاکٹروں میں دعوت و تبلیغ آپ کو کام کرنا ہے اور بڑے پیمانے پر لٹریچر آپ کو ڈاکٹروں تک پہنچانا ہے آپ دیکھئے اب میں مجھے دیکھئے ہم لوگ مغرب کے غلام ہیں نا میں آسٹریلیا گیا تو مجھے پانچ شے لوگوں نے کہا کہ وہاں کئی شہروں کا دورہ کرتا گیا تو تو لوگ مجھے وہ گفٹ دیتے تھے سینٹس اور عطر دے دیا فلان دے دیا میں کہتا تھا کہ مجھے کوئی کتاب کیوں نہیں دیتا اب یہ فیشن بن گیا ہے وہ گفٹ پیک ہے اس کے اندر جو ہے پرشیون سے آپ دے رہے ہیں کتاب دو نا آپ سنیے ڈاکٹرز کو تفہیم القرآن کیوں نہیں دیتے آپ پوری تفہیم القرآن دے دیجئے ہر آپ اپنی زکاة میں سے دیجئے آپ فی سبیل اللہ کی مد میں سے کتابیں دیجئے آپ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ لوگوں کو انویسٹ کرنا ہے سب سے زیادہ وہ خود ڈاکٹرز پر ہے بالخصوص میڈیکل کالج کے سٹوڈنٹس پر اگر آپ یعنی ڈاکٹرز کو ٹارگٹ بنانا چاہتے ہیں تو جو ینگ ڈاکٹرز ہیں جو پہلے سال کے اور سیکنڈ یئر کے اور تھرڈ یئر کے اور فورت یئر کے ڈاکٹرز ہیں ان پر آپ وقت بھی دیجئے پیسہ بھی دیجئے کتابیں بھی دیجئے کیسٹس بھی دیجئے ان پر انویسٹمنٹ کیجئے دیکھئے سب سے بڑی انویسٹمنٹ وہ انسانوں پر ہے نبی کیا کرتا ہے نبی انسانوں پر کام کرتے ہیں نبی انسانوں پر کام کرتے ہیں یہ حسن البنہ الشہید سے پوچھا گیا کہ آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی تو حسن البنہ شہید نے کہا عسن نفر رجال انہوں نے کہا میں آدمی تصنیف کرتا ہوں آدمی تصنیف کرتا ہوں تو یہ کام ہے کار نبوت کیا ہے نبی کا کام کیا ہے آدمی پیدا کیجئے اللہ کے بندے پیدا کیجئے اللہ کی راہ میں مرمٹنے والے اللہ کی راہ میں جان دینے والے وقت دینے والے صلاحیتیں دینے والے پیسہ دینے والے پیدا کیجئے یہ انویسٹمنٹ کہاں کرنی ہے آپ کو میڈیکل کالجز میں جا کے کرنی ہے تو آپ کے وقت کا اور آپ کے پیسے کا ایک بڑا حصہ وہ ینگ ڈاکٹرز پر خرچ ہونا چاہیے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ